موسیقی راظرین پولیس کو ایک بہت بڑے ڈان کی تراشت ہے جس کے لئے پولیس جگہ جگہ چھاپے مارے گئے اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آخری بار اس ڈان کو اسی شہر میں دکھا گیا اگر آج کل ڈراموں سے زیادہ یہ انٹرٹیننگ خبریں ہوتی ہیں ایک جدید تحقیق کے مطابق موٹاپا تمام بیماریوں کی جڑ ہے چاہے وہ دل کی بیماری ہو یا دماغ کی موٹاپا لوگوں کی جلدی موت کا باعث بنتا ہے مزید تفسیر جاننے کے لئے دیکھئے تفسیری ریپورٹ لو مل گئی نا تفری بھنا بتاو یہ موٹاپا کسی کو مارتا ہے ارہ اُلٹا مارنے پہ تلوے میں بھائی بند کریں بند کریں ای ٹی وی کیا ہوگیا ماما آپ ٹھک تو ہے نا آپ تو بلکل سیریس ہو گئی جبے گا آپ پریشان مت ہوں دیکھیں آپ میں ابھی دو چار پرسنٹ سمارٹنس باقی ہے بس بس میں نے فیصلہ کر لیا میں سلمنگ سینٹر میں ایڈمیشن لوں گی اور سلمنگ سمارٹ ہو کر ہی دملوں گی لیجے مامی جی آپ کے لئے گرما گرم چاہے ایک منٹ ایک منٹ لڈو اس میں چینی ہے ہاں بھر بھر کے ڈالی ہانی تو آج کے بعد سے ماما کی چاہے میں چینی مد ڈالنا چینی نے ڈالوں تو کیا جا پانی ڈال دو میرا مطلب ہے کہ ماما اس سے ڈائٹنگ کنے گی نا اس لئے نہیں نہیں میں کوئی ڈائٹنگ وائٹنگ نہیں کروں گی ہاں میں ایکسرسائز کر خود کو سلم کروں گی ہاں تو تم بتاؤ نا کوئی ایسا ہے جو ماما کو گھر میں آکے ایکسرسائز دکھائے ہاں ہاں جانتا ہوں نا تو پھر ٹھیک ہے بھلا لو اچھا مجھے گاڑی ساف کر نہیں تھی پہلے میں گاڑی ساف کر لو لٹو پہلے بھلاو فوراں بھلاو فوراں بھلاو پہلے بھلاو اچھا اچھا ہے تو اچھی بنا موسیقی آرے لڑو تیری بھی کیا زندگی ہے یا اللہ رہم یا اللہ رہم ززل آگے یا اللہ میری help کرو مجھے کہیں چھپا لو وہ لوگ میرے پیچھے پڑے ہیں پلیز کون پیچھے پڑا ہے کہاں چھپا لو وہ وہ جن کے ساتھ میں فروڈ کر کے بھاگی ہوں فروڈ کر کے بھاگی ہے کیا فروڈ کیا وہ وہ میں بات میں بتاؤں گی ابھی ابھی میری help کرو پلیز چھپا لو تجھے میری ایک شرط ہے مجھے تمہاری ساری شرطیں منظور ہیں مکریں گی تو نہیں نہیں چلو نا جلدی چلو چلو آجو 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 چلو 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 جی وہ میرا نام نائلا بھاگی ہے ہاں ہاں یہ کیسا نام ہے محمی جی بھاگتے ہو تو ملی ہے میرا مطلب ہے کہ وہ یہ اولیمپکس میں ایسا بھاگی ایسا بھاگی ایسا بھاگی کہ گولڈ میرل جیت گئی اس کے بعد سے اس کا نام نائلا بھاگی ہو گیا مکر میں نے تو نہیں دیکھا اب ضروری تو نہیں کہ جو چیز آپ نے دیکھی نہ ہو وہ ہوئی نہ ہو تم تو مجھے بہت پہنچی ہوئی انسٹرکٹر لگتی ہو بہت پہنچی ہوئی اور یہاں دکھتو بہت مشکل سے پہنچی ہو اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ سلم ان سمارٹ ہونے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا سمارٹ ہونے کے لئے آپ کو دبلہ ہونا پڑے گا ایسا میں بھی تو یہی پوچھ رہی ہوں کہ دبلہ ہونے کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا کچھ خاص نہیں بس بہت ساری ایکسرسائز اور بہت ساری ڈائٹنگ ڈائٹنگ جی یہ کتنے دن کے بعد شروع ہوگی کتنے دن بہت مطلب آج سے اب بھی سے شروع کرنا ہے نہیں نہیں مگر آج تو گھر میں بہت مزیدار گوشت بن رہا ہے اور آپ کا جو اتنا گوشت بن رہا ہے اس کے بارے میں سوچائے کبھی آپ نے بس آپ کا ڈائٹ پلان آج سے ہی شروع پیٹرک جوڑی بس بے یہ بہت بہت تک گئی اچھا چھوٹا میں اچھا چھوٹا یہ کیا کر رہی ہیں اب نہیں 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 چوس نہیں پی سکتے یہ پانی ہے اہ 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 غلاب اڈی ہاں اوف اللہ توبہ توبہ میں تو بہت تک گئی اوف توبہ توبہ بہت تک گئی بے اے اب اور ایکسرسائز نہیں کر سکتی لا 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 مامی جی آپ ایکسرسائز کر کے تھگ ہوں گی نا اس لئے آپ کا پیارا لڈڈو اپنے ہاتھوں سے آپ کے لئے میٹی میٹی چاہے بنا کے لایا نوش فرمائیے نا تینکیو لڈڈو خبردار یہ چھائے آپ نہیں پی سکتی اپنے خان ساما سے بولے کہ آپ کے لئے پھیکی چھائے لے کر رہا ہے ہیلو میں خان ساما نہیں ہوں یہ تو میرا داماد لڈڈو ہے لڈڈو چائے میٹھی داماد لڈڈو وزن تو بڑے گا آپ کا یہ میرا نام ہے لڈڈو تو ایک کام کریں کچھ دنوں کے لئے اپنا داماد بھی بدل لیں ہر میٹھی چیز سے دور رہنا ہے آپ نے مجھے انہیں کھانا نہیں ہے اور آپ اپنے کام سے کام رکھی ہے ہاں اچھا چھا جاؤ ان کے لئے پھیکی چائے بنا کے لے ہو لیجیے مامی جی آپ کے لئے پھیکی چائے پھیکی چائے توبہ 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 اس سے تو بیٹھے رہا کہ میں چاہے نا ہی پیوں بہری گوڈ مامی جی آپ سے نہیں ہوگا لڈڈو آرکی کڑھی نے تمہیں بہت اچھی بنای ہے کمہ بھی بہت موضی کا بنا ہے بہی میرا کھانا کب آئے گا یہ ہے آپ کا کھانا گھاس پوس گھاس پوس ہاں یہی دیکھیں نا سالات کے باتے گاجر مولی کیرا بس میں نے کہہ دیا آج سے اس گھر میں کچھ نہیں بنے گا سب یہی سالات کھائیں گے مامی جی اپنے کرزوں کا بوجھ ہم قریب امام کے کاندر پہ کیوں ڈال رہی ہیں مامی جی مامی جی ہم پر کوئی ضرم کر رہی ہیں آپ مامی جی مامی جی ان کو کوئی غلط فرمی ہو گئی ہے آپ بیسی کی بیسی ہیں تم تو چپ کرو جاؤ یہاں سے اور کریلے کا جوس لے کے آؤ ان کے لئے کریلے کا جوس یہ لیجیے دیجے دیجے یہ شہر ہے میرے اچھا آپ دونوں جائیں اور ان کے لئے کریلے کا جوس اور ادرک کا ہلوہ لے کر رہا ہے ادرک کا ہلوہ ادرک کا ہلوہ کریلے کا جوس مامی جی آجا ارے ارے آپ ڈائیٹ پہ ہے نا کیا کر رہی ہیں دوڑا سا نے 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 ڈائیٹ پہ نا آپ کو سمارٹ ہونا ہے نا اچھا تو میں کیا کہہ رہی تھی کہ آپ پہلے سے بہت سمارٹ ہو گئی ہیں ہے نا میں تو کہتی ہوں کہ آپ کو فلموں میں کام کرنا شروع کرنا چاہیے ہائے کیا واقعی پر مجھے چانس کون دے گا اس کے لئے چانس آپ کو خود بننا پڑے گا آپ فائننس کردیں میں ایک بہت بڑے ڈائیٹر کو جانتی ہوں آپ کہتی ہے تو بلوا لیتی ہوں ہے ارے واہ گوڈ آئیٹیا ٹھیک ہے بلوا لوں پھر انہیں ہاں ہاں بلوا لیں میں جوس پیلوں نے 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 ڈائیٹ پہ نا آپ ہی روئین بننا ہے آپ نے symmetry ہو کری بھائی ہو کر گا ہو کریی بھائی ہو کر رہا ہوں کیا عجیب ٹھیک америк vind گوڈ أنا تمہاری بات نہیں کر رہا یار میں ان کی بات کر رہا ہوں کمال ہے بھائی کمال ہے تو یہ تو اور بھی زیادہ عجیب ہے بھائی دیکھیں بھی آپ نہیں آپ کو بھی پہچان ہے نہیں آپ تو تیل کا مچاہ دیں گی تیل کا مچاہ دیں گی تیل کا انہوں نے تو پہلے سے ہی مچایا واہ ہے آپ لیٹ آئے ہیں وہ پہلے لیٹ نہیں آیا میں صحیح وقت پہ آیا ہو جی آیا 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 اچھا آپ مجھے یہ بتائیں کہ چاہتی ہیں گے یہ ٹھنڈا گیا ہمیں اہمان تھوڑی ہم تو چند دن کے لیے رہنے کے لیے کھانا پیتے رہے گے اپنا گھر ہے اور کیا چاہیے ہم ہسے غلاب ہاں جائے ڈائریکٹساپ کے رہنے کا بندوبست کیجئے لگو ان کا باشتر محمد ہے غلاب خSTA ابھی تو میں تیار نہیں ہوں جب میں تایا ہوں گی میک اپ کروں گی اور بھی پیاری لگتی ہو کمال کا فریض بس بھی honے آمج سے ڈائٹن برداشت نہیں ہو رہی ہے کیا مما آپی کا شوق چڑے slim اور smart ہونے کا چھوڑے ڈائٹنگ نہیں چھوڑ سکتی بھئی بہت دور نکلائیں ہوں اور پھر ویسے بھی اگر مجھے ہیروین کا چانس نہ ملا ہوتا مجھے لگتا ہے کہ آپ کا پیٹ کے ساتھ سکتا دماغ بھی خراب ہو کیا ارے میں ٹھیک کہہ رہی ہوں ہنی وہ میری انسٹرٹر ہے نائلہ ہے نا اس نے مجھے بتایا ہے کہ میں ایک ہی دن میں بہت سمارٹ ہو گئی ہوں بلکہ وہ تو اپنے جاننے والے ڈائریکٹر کو بھی لائی تھی مجھ سے ملانے کے لیے بکواس کر رہی ہے تو میں اس سے بات کرو رہا میں تمہاری ماں ہوں ارے ماما میں آپ کو تھوڑی میں تو اس جموالی لائکی کو بول رہی ہوں اور ویسے بھی آپ کہاں سے ایک دن میں سلیم ہو گئی ارے انسٹرٹر بہتر جانتی ہے ہاں تو پھر آپ ایک کام کیجئے آپ کو وقت ملے نا آپ چاہیے جا کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو جائیں آپ کو خمپتہ چل جائے گا آپ کو بھی یہ کیوں گئی سامنٹھ میں چیزی ایسی ہے ہمی والاد بھی جیلس ہو جاتی ہے میں بھی ہروین بن کے دکھاں گی ہٹو جی چھوڑو مجھے آپ لوگوں کو ایسے زرا خیال نہیں ہے میرا مجھے اتنی بھوک لگ رہی ہے اور آپ لوگ گپ 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 کھا رہے بیٹھے ہوئے ہمیں تو ہیرن نہیں بننا نا ارے تو پھر بھی احساس تو ہونا چاہیے کہ ایک انسان اتنا بھوکا ہے اور آپ کو کل خیال ہی نہیں ہے کیا ماما آپ پتہ نہیں کب ہیرون بنیں گی کب آپ کے فلم آئے گی تب تک تو انٹرینمنٹ ہی چینج ہو چکے گی سچ میں برکل صحیح کا برکل صحیح کا دیکھیں ایسے کاموں میں تو سالوں سال لگ جاتے ہیں بلکہ صدیاں لگ جاتے ہیں رکھیں فوراں رکھیں اس سموسے کو جی ہاں آپ ارے فاہ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو آپ کہہ رہے تھے کہ میں بری سلے میں سمارٹ ہو گئی ہوں ارے نہیں نہیں آپ سمجھی نہیں ان کے کہنے کا مطلب ہے کہ اگر کوئی اور ہوتا تو اسے ہیرون بننے میں سالوں لگ جاتے آپ تو گھنٹوں میں بن گئی میں نہیں جانتی بہت ہو گیا بس فوراں فلم کی شوٹنگ کی تیاری شروع کی جائے ہاں ایسے میں سوچ رہی ہوں اگر یہ ماما فلم کی ہیرون ہوئی تو ان کے ساتھ ہیروں کون ہوگا ہیروں ہم جو ہے نا آلی وٹ سے لائیں گے میں کوئی چھوڑا موڑا ڈائریکٹر نہیں ہوں ہاں میں چھوڑا نہیں جھوڑا ڈائریکٹر سمجھا ہم نے ارے کسی باتیں کر رہے ہیں آپ آپ اسے جھوڑا سمجھ رہے ہیں اٹھا ویسے آپ نے کون کونسی موووی بنای ہے وہ کیا نام اس کا اعنون پرسن ہاں یہ کونسی موووی ہے کونسا انگلیش ہے وہ نا والوں افراد اچھا اور 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 اہاں اثر وائز ہاں میں سمجھ گئی خدا کیلئے کہ انگلیش برجن ہے نا جی نہیں میں کہنا چھا رہی ہوں کہ خدا کے باستے بند کرتے اپنا یہ کوئیس شو اے 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 آپ لوگ ابھی تک یہاں بیٹھے میں میں نے کہا تھا کہ فلم کی شوٹنگ کی تیاری کی جائے بس کھائے جا رہے کھائے جا رہے بیٹھے بے ممہ لے گئے ہی کھائیں گی ضرور اب کیا کریں انہوں نے تو فلم کی شوٹنگ سٹارٹ کرنے کا کہہ دیا ہے اگر ایسا ہی جلدا رہا تو بہت مسئلہ ہو جائے گا مجھے اگر یہاں سے کچھ نہیں ملانا تو میرے ٹی وی ریپیر کی دکار میں بند ہو جائے گی پہلے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس خلائی مخلوق کو زمین پر کیوں بلوایا ہے انکل ہیں میرے ہم لوگ ساتھ میں فرود کرتے ہیں اور ویسے بھی میں نے سوچا کہ ان کے ساتھ نہ تھوڑا جم کے فرود کر سکیں گے ان کی کیا زور رکھتی اچھا تھا نا پر جتنے پیسے فلم کے نام پر مل سکتے ہیں اتنے سلمنگ کے نام پر نہیں مل سکتے اچھا اس لئے ان کو بلایا اچھا سنو تم لوگ ایک کام کرو شوٹنگ اور کیمرے کے نام پر کچھ ایڈوانس میں سے پکڑ لو کوئی لاک دو لاک تو کس کالو میں ابھی جاتا ہوں اچھا کیا سا آمانک آدمی یار طریقے سے نکالو طریقے سے سمجھے پھلیز یار کوئی گھڑ بڑھنی یونے گا جاؤ اچھا سنو جتنے بھی پیسے ملیں گے سیدھا لے وابسانا بیچ مانتینہ کر لے بڑھارا میں کروں گا جاؤ ہاں ہاں ٹھیک ہے چلے چلے جاؤ Naila Naila ہاں ٹھیک ہے لڈو ہنی آرے جلدی آؤ غلام اٹھو میں چھلا رہی ہوں لڈو محمد ادھر چلے آرے جلدی آؤ غلام ایک اٹھو چلو لڈو ہنی آرے کیا ہو گیا ممی جی نائلہ اور ڈائریکٹر دونوں نہیں ہے پورے گھر میں کہاں جائیں گے یہیں کہیں ہوں گے انہوں نے پچھا دو لاک روپے بھی لیے تھے کیا دو لاک روپے ہاں لیکن بھاگ گئی نائلہ بھاگی بھاگی گئی چاہتے کچھ سو سکتا ہے گئی 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 بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی بھاگ گئی آم مااف کرنا لگ دوں جہاں تک مجھے یاد ہے وہ آپ کے جاننے والے اے یہ گاں گیا نہیں آؤ ممی جی اے تیری مجھے بھی جانا ہے پارٹی میں میں آگے ڈانس کروں گا وہاں پہ لڈو تم تم میرے بیگا نہیں جا سکتے پارٹی میں ارے ان کی سیاسی پارٹی ہے نزلہ ہم پر ایسے گرتا ہے کیسے ہم نے ملایا اس سے قوم سا ہے اعتماد فرہاد فرہاد میری تو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا ارے بس سمجھے کے فیصلہ آ گیا غلام لڈو ارے بھائی غلام سے کہے لڈو نہ مگا بھائی چم چم منگا لے لڈو سے پیٹ خراب ہو جاتے بھائی آپ کی نظر کافی کمزور ہے جی ہاں کافی موسیقی چھوٹے میاں تو چھوٹے میاں بڑے میاں بھی ہے ناشا سہمیں سہمیں رہتے ہیں کرتے رہتے ہیں فریاد گردامات کے گردامات گردامات